بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کے ساتھ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پنجاب اور سندھ کی تمام شہروں کے تمام اجناس کے ریٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب دوستو خدمت پہ حاضر ہوں سٹارٹ کرتے ہیں مونگ سے مونگ میں آج فیصل آباد میں ریٹس چوراسی سو جبکہ جو پرانی مونگ ہے اس کے ریٹ چوراسی سو نئی مونگ کے ریٹس ترہاسی سو تک نوٹ کیے گئے اور یہی ٹاپ ریٹس تھے آج پنجاب کے حوالے سے اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے پنجاب میں بات کی جائے تو مارکیٹ بورے والا میں چار ہزار روپے تک رہی فورٹ آباس میں اٹھتیس سو پچیس روپے اس کے علاوہ ڈونگا بوگا میں اٹھتیس سو پیس روپے خانے وال انتالیس سو روپے بھاول پور اکتالیس سو روپے چوک منڈا انتالیس سو روپے خان پور انتالیس سو اسی روپے ساہیوال اکتالیس سو پاک پتن چار ہزار پانچ تو اوورال جو ہے زیادہ سے زیادہ گندم کی مارکیٹ جو ہے پنجاب میں وہ اکتالیس سو روپے تک نوٹ کی گئے اسی طریقے سے سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو فورٹ آباس میں چوراسی سو روپے فقیر والی چوراسی سو پچاس روپے حاصل پور آٹھ ہزار پجتر روپے آمد پور شرکیہ آج کلوز تھا یزبان میں تریسی سو پچاس روپے رہیم یار خان تریسی سو روپے اس کے علاوہ پپلا منڈی نو ہزار روپے ساہیوال تریسی سو روپے علیپور آٹھ ہزار عارف والا آٹھ ہزار اکاڑا چوراسی سو پچاس پتو کی اٹھاسی سو جامپور آٹھ ہزار تو اوورال جو ہے زیادہ سے زیادہ جو سرسوں کی مارکیٹ ہے وہ استحکام رہا اس میں مارکیٹ میں کوئی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں ہائی تل اور تلی کے ریٹ کے حوالے سے فیصل آباد میں انیس سو دار روپے تک کام ہوئے ساہیوال میں اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے فتح پور سترہ ہزار جبکہ چیچہ وطری میں اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تک باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں اکتیس سو پیشتر روپے تک فیصل آباد میں بتیس سو روپے تک کراچی میں تیس سو پچیس روپے لاہور بتیس سو پچیس روپے جبکہ راولپنڈی میں تیس سو روپے تک مارکیٹ نوٹ کی گئی تو باجرہ کی مارکیٹ میں مجموعی طور پر استحکام دیکھنے میں آیا ہے کپاس کی مارکیٹ جو ہے وہ پنجاب میں خاصی تیزی نوٹ کی جاری ہے ہارون آباد میں چھانوے سو روپے تک آج ریٹس پہنچ سکے ہیں چشتیا نو ہزار روپے بہاولپور پچیس سو روپے لودھرہ پچیس سو روپے جبکہ کہروڑ پکہ میں پچیس سو روپے تک آج ریٹس سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ گندم کراچی یا سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں آج تیزی نوٹ کی جاری ہے کراچی میں آج ریٹس چھالیس سو روپے تک نوٹ کی گئے ہیدرباد کوٹری ٹنڈو جام ٹنڈو محمد خان میں چھالیس سو روپے میرپور جیڈو میں ترتالیس سو روپے عمر کوٹ کنڈری میں ترتالیس سو روپے سانگڑ بیالیس سو روپے ٹنڈو اللہ یار ترتالیس سو روپے نواب شاہ چار ہزار روپے شکارپور اکتالیس سو روپے جبکہ سال اپاٹ میں چار ہزار روپے تک ریٹس نوٹ کی گئے سرسو سندھ کے حوالے سے بات کریں تو ہیدرباد کوٹری ٹنڈو جام ٹنڈو محمد خان میں آٹھ ہزار روپے ڈگری میں اکاسی سو روپے میر پور خاص اور جیڈو میں اکاسی سو روپے ٹنڈو بھاگو میں آٹھ ہزار روپے نواب شاہ میں آٹھ ہزار روپے ٹنڈو اللہ یار میں آٹھ ہزار روپے شکارپور اٹھتر سو روپے جبکہ سال اپاٹ میں آٹھ ہزار روپے تک ریٹس نوٹ کی گئے کپاس سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں ریٹس آج پچاس سو روپے تک نوٹ کیے گئے جبکہ پلوچستان میں آئی زیادہ سے زیادہ ریٹس نو ہزار روپے کی سطح تک رہے کراچی کارٹن ایسوسییشن نے اپنے سپورٹ ریٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس کے علاوہ چینی کے حوالے سے بات کریں تو جی ڈی ڈی ڈبلیو میں گیارہ ہزار روپے تک ریٹس موجود ہیں کسان شگر مل گیارہ ہزار دو سو روپے خیرپور شگر مل گیارہ ہزار دو سو روپے آدم شگر مل گیارہ ہزار ایک سو روپے کرن شگر مل گیارہ ہزار ایک سو روپے یونائٹڈ شگر مل گیارہ ہزار روپے چنار شگر مل گیارہ ہزار دو سو روپے نوڈیرو میں گیارہ ہزار ایک سو روپے اس کے علاوہ میرن شگر مل گیارہ ہزار ایک سو روپے چشمہ شگر مل گیارہ ہزار دو سو روپے تو اوورال شگر کی مارکیٹ میں کل کافی ساری کمی آگئی تھی پھر شام کو تھوڑی سی مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہوئی تھی کل تقریبا شدید مندی نوٹ کی گئی تھی آج صبح کو بھی اور کل بھی تقریبا شاہ تاز شگر ملنے بھی تقریبا چار پانچ سو ریٹ جو ہے وہ اچانک کم کر دیئے تھے اس کے علاوہ بات کریں اگر ہم دھان کے حوالے سے تو مارکیٹ آج بھی کافی بہتر نظر آ رہی ہے کائنات کے ریٹ باسٹ سو تک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کیا رہے کس کے جبکہ پندہ دیرو نو کریٹ ایک سٹھ سو کی سطح تک موجود ہیں تو اوورال دھان کی اور چاول کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرونگ دکھائی دے رہی ہے تو یہ آج کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین آسر و دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ